اسلام علیکم و مغیر مرد راکھامر کو بیں بارائی، بیٹویوب گٹو میں راکھامراتشاہی آپ کو سیکھے مگو ڈالی دوپر بھی ٹھیکے ہیں رمضان کا سٹارٹ ہو چکے ہیں میں نے ابھی تک ascension کا popsتے ہیں کیونکہ میرے فائنل اڈیزیم سے دارے تھے جس کا ا behalf فى نہیں بنا دیتی اگزیم Почему جو hemos Quit جگہے داری تھی ہمارے رمضان بھی روں کو آپ امشا لمحہ کے اسرائے دی مج talق Franz اس دن میں ہم پیارا سا ایک چھوٹا سا ولوگ بنا لیتے ہیں تو ابھی پہلے ہم لوگ جو ہے وہ جمعے کے نماز پڑھ لیتے ہیں پھر ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں چاچی تو میں نماز پڑھ کے جو ہوں آ چکی ہوں کچھن کے اندر ماما کی تھوڑا سی ہیلپ کروانے کے لیے افتاری بنانے میں کیونکہ افتاری میں بہت زیادہ کام ہوتے ہیں کرنے کے لیے تو اس لیے تھوڑا سی ہیلپ کروانے نہیں چاہیے تو یہاں پر جی بن رہی ہے ہمارے پاس فروٹ چارٹ منزلزار سی فروٹ چارٹ بن رہی ہے اور یہاں پر میری سسٹر نے جو ہے وہ آلڑی میکرونی بنا دی ہوئی ہے ویجٹرابل میکرونی بن کے ہماری ریڈی ہو چکی ہیں اور اس کے علاوہ ابھی فروٹ چارٹ جو ہے وہ کٹنگ ہو رہی ہے فروٹ کی کٹنگ ہو رہی ہے اور میکرونی بن چکی ہیں اور ابھی باقی چیزیں جو ہیں وہ ان پروسیس ہیں ایک ساتھ آپ کو دکھاتی رہتی ہوں کہ آج ہم لوگوں نے افتار میں کیا بنایا ہے اچھا تو فروٹ چارٹ کے اندر ہم لوگوں نے کچھ زیادہ کچھ کٹنگ نہیں کیا ہے ہم لوگوں نے صرف سروبری لیا ہے ایپل لیا ہے اور میلن لیا ہے اور ان کو سب کو کٹنگ کر لیا ہے اور اس میں ہم لوگوں نے چاڑ مسالہ ڈالا ہے اور تھوڑا سا جی جوس ڈالا ہے اور اس طرح ہمارے مزدار سی چٹ پٹی سی توڑی سی کھٹی میٹی سی فروٹ چارٹ جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اور اس کو بھی ہم لوگ فریج میں رکھ دیں گے کیونکہ بھی ٹائم ہے روزہ افتار ہونے کے اندر اور جیسے جیسے چیزیں تیار ہوتے دیں گے ان کو ہم لوگ رکھتے جائیں گے then ہم لوگ یہاں پر جی اب بن رہی ہے ہمارے پاس دہیں بھلے اور بہت ہی مزدار لگتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس افتاری میں یہی چیزیں ہوتی ہیں فروٹ چارٹ ہوگے دہیں بھلے ہوگے پکوڑے سموسے بغیرہ ہی چیزیں کھائی چاہتی ہیں اور یہ ہے ہمارے پاس ہوم میڈ آلو بخارے کی نئی خربانی کی چٹنی جو کہ ماما نے بنائی تھی اور بنا کے اس میں ڈال دی ہوئی ہے اچھا تو جو ہمارے پاس دہیں بھلے ہیں ان کے لئے یہاں پر دہیں کے اندر جائیں تھوڑا سی نمک اور تھوڑا سی میچر ڈال دی جائیں گی دہیں کے اندر اور اس کو تھوڑا سی مکس کر لیا جائے گا اور ساتھ ہم لوگ نے جو ہے نا وہ آلو کٹنگ کر کے رکھ لیا میں آلو کو بوائل کیا اور ان کو کٹنگ کر لیا اور یہاں پر ہمارے پاس جو ہے نا وہ پھولکیاں ہیں جو کہ دہیں بھلوں میں ڈلتی ہیں تو ان کو پانی میں پہلے بھی گھو کے رکھتے ہیں وہ سب کچھ پروسیجر اس کا ہو چکا ہے اور ابھی اس کو بس ہم لوگ نے دہیں بھلوں کی سارے چیزیں جو ہیں وہ مکس کرنی ہے اور پھر ہمارے دہیں بھلے بھی ریڈی ہو جائیں گے یہاں پر ہم لوگ نے جو آلو کٹنگ کر کے رکھے ہوئے تھے اور جو ہمارے پاس بوائل جو وہ تھے چنے تھے وہ لے لیا ہیں اور نیچے ہماری جو ہیں وہ پھولکیاں جو ہم لوگ نے رکھی ہوئی تھی وہ ڈال دیں اس کے اوپر دہیں ڈال دیں گے اور اوپر ہم نے ہمارے جو آلو بخارے کے چڑنے تھی وہ ڈال دیا ہے اور ان سب چیزوں کو ڈال کے مکس کر دیا ہے اور اس میں تھوڑا سا چار مسالہ ڈال دیں گے اور اس طرح ہمارے دہیں بھلے ریڈی ہو چکے ہیں اور یہ پکوڑوں کے لئے بیٹر بھی تیار ہو چکا ہے یہاں پر جی بن رہے ہیں سموسے کیونکہ ٹائم جو ہے وہ بلکل ہونے بھلا ہے افتاد کا تو ٹائم ہے سموسے اور پکوڑے وغیرہ کو فرائے کرنے کا اور یہ سموسے جو ہے نا یہ ماما نے خود گھر میں جو ہے وہ فلنگ کی ہیں اور ماما گھر میں ہی بناتی ہیں سموسے بھی تو یہاں پر یہ ہے جی پکوڑوں کا ہمارا بیٹر اور ابھی ہم لوگ پکوڑے بنیں گے اور ساتھ آج ہم لوگ تھوڑے سے جو ہے نا وہ آلو کی کٹلس وغیرہ جو ہے نا وہ بھی بنا رہے ہیں اور یہ ہے جی ہمارے پاس آلو جو کے کٹنگ کر لیا ہے ہم نے اس کے اوپر لگائیں گے ہم لوگ بیسن اور اس طرح اس کو فرائے کر لیں گے اور یہاں پر ہمارے پکوڑے جو ہیں وہ فرائے ہو چکے ہیں اور ابھی اور ہو رہی ہیں اچھا جی تو ساری چیزیں جی ہم لوگوں نے دسترخوان پر رکھ دی ہیں یہاں پر ہمارے آگے ہیں جی آلو گولے پکوڑے جو کے کٹلس تھے ہمارے اس کے بعد یہ تھوڑے سے شربت جو کے جیمی شیری اور ٹینگ اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس میکرونی جو کے مزیدار سی ہیں اس کے بعد اور ہم لوگ نے آج کیا بنایا ہے اور پھر ہم لوگ نے بنایا تھے آج دہیں بلے تو یہ آگے میرا پاس دہیں بلے جس کے اوپر ہم لوگوں نے چارٹ مسالہ اور میٹھی جو ہمارے پاس خربانی کی چٹنی تھی وہ ڈال دی ہے اس کے بعد یہ ہماری آگی ہے فروٹ ٹھارٹ اور فروٹ ٹھارٹ کے بعد ہم لوگوں نے اور کیا بنایا ہے ہم لوگوں نے بنایا ہے جی سموس سے بنایا ہے اور اس کے بعد پکوڑے بنا لیے اور سے ہماری آج کی افتاری تھی میں نے سوچا کہ جب میں پورا ولوگ بنایا ہے تو پوری افتاری بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو یہ اب ہمارا روزہ جو ہے وہ کھلنے والا ہے اور ابھی خجور پتا نہیں رکھی نہیں یاد ہی نہیں رہا خجور رکھنا اس کے بعد ہم لوگوں نے خجور رکھ دی تھی کیونکہ خجور سے ہی روزہ جو ہے وہ کھلتا ہے افتار ہوتا ہے تو ابھی جو ہے افتاری کا ٹائم ہونے والا ہے اور اس سے پہلے میں اپنے لئے جو ہے نا وہ ایک پلیٹر بنا لوں گی اپنا اور یہاں پر جی میں نے اپنے لئے جی فلیٹر تیار کر لیا جس میں میں نے پکوڑے رکھیں اسمو سے رکھیں اور میکرونی جو ہیں وہ رکھ لی ہیں اور ابھی روزہ افتار ہوگا پھر ہم لوگ جی افتاری کریں گے اور علاقہ شکر ادا کریں گے اور اتنی اچھی اتنی پیاری اتنی مزیدار افتاری کے لئے اور ابھی جی ہم لوگ جلدی سے روزہ افتار کر لیتے ہیں اپنا افتاری کے بعد جو رات کے ٹائم جی تھوڑی سی ہمیں ہو رہی تھی کریونگ تو ہم لوگوں نے جی اوڈر کر لیا ہے یہ مزیدار سا کباب بلا پیزا جو کہ ہے جی تھوڑا سپیشل تو بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ کریونگ ہو رہی تھی ہم لوگوں کو کچھ چیزی چیزی چیز کھانے کے لئے تو ہم لوگوں نے جی پیزا اوڈر کر لیا ابھی اس پیزا کو ہم لوگ انجوائے کرتے ہیں تو آج کا بلوگ یہیں تک تھا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا پھر ملیں گے پیارے سے ایک ننے منے سے چھوٹے سے ولوگ کے اندر تب تک کے لئے اللہ حافظ